ازرائیلی پی ایم بنجمن نتنیاہو نے امیرکی راشپتی جو بائیڈن کو بتا دیا ہے کہ وہ ایران کے تیل اور پرمانوں تھکانوں پر حملہ نہیں کریں گے لیکن وہ ایران کی سینہ کو نشانہ بنائیں گے اور اس کا یہ حملہ بے حد ہی قریب ہے ازرائیل کا کہنا ہے کہ ایران میں وہ کس پر حملہ کرے گا یہ بالکل صاف ہو چکا ہے لیکن یہ حملہ کب ہوگا یہ سمیں کے حساب سے تیہ ہوگا لیکن ازرائیل کے اس اعلان کے بعد ایران نے ایک بار پھر سے امریکہ کو دھمکی دی ہے ایران نے کہا کہ اگر اس نے ازرائیل کو نہیں رکا تو میڈلیسٹ میں امریکی یدھ پوت اور سینہ اڈو پر ایرانی مسائلیں برسیں گی اس کو لے کر ایرانی ریولیوشنری گارڈ کوپس یعنی آئی آر جی سی کے کمانڈر بریگیڈیر جنرل ابراہیم جبباری نے کہا کہ امریکہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس دن وہ یدھ کے میدان میں اترے اور ایران کے خلاف حملہ کرنے کی ضرورت کی تو اس کے سینے اڈے ہت اور یدھ پوت ایرانی مسائلوں کی رینج میں ہوں گے ہمارے پاس بہادر اور یوگ گسینہ ہے جو امریکیوں دوارہ کسی بھی ہستکشیب کا جواب نشچت روپ سے دے گی آپ کو بتا دے کہ جبباری نے آگے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے ایسی سمبھاونا نہیں ہے کہ وہ کوئی موٹ تپون کام کریں گے اور ایران کے ساتھ سنگھرش میں شامل ہوں گے وہ ہمیشہ اسرائیل کو ایران کے ساتھ نہیں بھیڑنے کی سلحہ دیں گے آپ کو بتا دے کہ ایرانی کمانڈر کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ سبھی فرنٹ پر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے خاص طور سے پرتیرود کی دھری اور مسلم دنیا میں اور تو اور ایران نے امریکہ کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس نے تہران پر حملہ کیا تو اس کا جوابی حملہ پرمانو بم کے برابر ہو سکتا ہے دراصل ایرانی سینہ کے ایک پور بریگیڈیر جنرل نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے آئی آر جی سی کے پور مکھیا بریگیڈیر جنرل ابراہم روستامی نے ایران واش نیوز کو بتایا کہ ایران کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو پرمانو ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں انہوں نے ایرانی نیوز ایجنسی سے کہا کہ ہمارے پاس ایسے اکرن ہیں جو پرمانو ہتھیاروں سے کئی گناہ زیادہ شکتی شالی ہیں ان میں کچھ پہلو ان کے لیے اگیات ہیں کیونکہ یہ اتیاد ہک گوپنی ہے اور اچستر کی گپت جانکاری ہے حالکہ ایران نے اس ہتھیار کا استعمال کبھی کیا ہے یا نہیں اس کو لے کر روستامی نے کچھ صاف صاف نہیں بتایا لیکن انہوں نے پچھلی کچھ گھٹناوں کی طرف اشارہ ضرور کیا انہوں نے اومان کے ساغر میں تیل ٹینکروں پر حملے اور یو اے کے فجائرہ بندرگاہ پر ہوئے حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب پورو راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے ہمارے تیل نریات کو شون نے کرنے کی کوشش کی تھی تو ایسے کئی رن نیتک ابھیانوں کو انجام دیا گیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں کس نے انجام دیا لیکن بے حد ہی سرکشت فجائرہ بندرگاہ پر پانچ ٹینکروں میں دھما کے ہوئے یہاں تک کہ انہیں یہ تک نہیں پتا چلا کہ یہ حملے کہاں سے ہوئے روستامی نے یہ بھی کہا کہ سال دوہزار انیس میں جب جاپان کے پورو پی ایم شنجو آبے ٹرمپ کے دودھ بن کر ایران آئے تھے تو اس وقت اومان کے ساغر میں دو جاپانی تیل ٹینکروں پر حملے ہوئے تھے اور انہیں یہ تک نہیں پتا چلا کہ یہ حملے کس نے کیے نہیں تو وہ اسے ثابت کر دیتے اور تو اور یو این میں اس کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیتے حالاکہ شروعاتی طور پر یو این نے ہمارے اوپر آروپ لگایا لیکن وہ اس کا کوئی ثابت مہیان نہیں کرا پائے موسیقی